عبادہ بالسامت رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہے فضائلِ قرآن میں حدیث موجود ہے فرمایا جو رات کی تنہائی میں خدا کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے دل کے اجالے میں مشغلہ قرآن بنا فاری وقت میں قرآن کھول کے بیٹھ گیا او لوگوں سفر میں قرآن پڑھنے لگ گیا فرمایا یہ قرآن پھر کیا دے گا فرمایا جب مرنے کا وقت آتا ہے ادھر موت کا جھٹکہ لگتا ہے ادھر غسل دیا جاتا ہے یہ قرآن کفل سینے کے درمیان میت کے چھپ جاتا ہے جب قبرستان میں لے کے جاتے ہو قرآن ساتھ ہے جنازہ پڑھاتے ہو قرآن ساتھ ہے جب قبر میں اتارتے ہو قرآن ساتھ ہے جب اوپر تختیں رکھ کے مٹی ڈالنے لگتے ہو قرآن اس کے سینے میں سے نکل کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر میرے عزیزو اللہ اکبر منکر نقیر قبر کے اندر آئے قرآن کہتا ہے خبردار حساب نہ لینا اس کے ساتھ میں آیا ہوں فرشتے کہتے ہیں بھی تو اللہ کے حکم سے آئے کہ دو مینٹ ٹھہرو جب تک میں آکے ہانا نہ کنی اس کو ہاتھ نہ لگانا اور بعد عمیر سامیت فرماتے ہیں حضور یہ کہہ کے رو دیئے فرمایا قرآن اللہ کے دربار میں جا کے گڑ گڑانے لگتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے فرشتے اسے ڈرارے ہیں اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلالے میں گوائی دیتا ہوں مجھے پڑا کرتا تھا اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ قرآن میرے عزیز ہو قبر کے اندر واپس داتا ہے میں یہ سکون سے لیٹی ہوتی ہے فرشتوں کو دیکھتا کوئی نہیں قرآن میت کو آز دیتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا مجھے صحیح سے ہی بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں کوئی کیڑا تو نہیں آیا کوئی بچو سام تو نہیں آیا ستایا تو نہیں کہتا اب آدھا کر کے آیا ہوں تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا تجھے کوئی نہیں ستایا گا میت کو کہتا ہے میں تیرے سے زور جا رہا ہوں ملاقات کے لیے روزان نہ آتا رہا ہوں گا جا رہا ہوں میت کو کہتا ہے ذرہ آنکھے کھول کے ذرہ آسمال کی طرف دیکھ قبر کی چھت کی طرف میت دیکھ دیا ایک ہزار فرشتہ چار چیزیں اس کی قبر میں لے کے اترتا ہے جنت کی اوڑنی جنت کا بچھونا نور قندی لے کے اترتا ہے یاسمین پھول لے کے اترتا ہے فرشتہ قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں جنت کا گدہ بچھاتے ہیں اور پھر دائیں بائیں سے اتنے تنے سراخوں سے جنت کی ہوا کیسی چلتا ہے پھر اس کے پیروں کی طرف جنت کا کمبل لکھ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے ہم تو تیرے سے جار ہے اگر سردی لگی تو کمبل اوڑ لینا تیسرا میرے عزیزو اس کے سینے پہ یاسمین پھول لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر امہ اببہ بہن بھائی آدھا میں اس پھول کی خوشبو کو سونگ لینا تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا جب جانے لگے کہ اندیرے کا کیا بنے گا فرشتہ نور قندیل خبر میں جلاتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی اس دیئے کا نہ گیز ختم ہوگا نہ تیل ختم ہوگا قیامت تک یہ جلتا رہے گا اللہ اکبر جب قرآن پاک اس کی قبر سے جاتا ہے کہتا بے فکروں کے سو جا خدا سے وعدہ کر کے آیا ہوں قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا حدیث پاک میں آیا پھر قرآن روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے اگر بیوی نے برکہ اوڑ لیا بچی مدرسے میں داخل ہو گئی بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا سرو کر دیا تو یہ اللہ کا قرآن میت کو جا کے خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سمل گئی تجھے مبارک ہو تو لیٹا رہے کھاتا تیرا کھلا رہے گا فرمایا اگر اولاد بگڑ گئی بچے سنو کا ڈبو پہ چلے گئے بیوی سلائی مسیل پہ چلی گئی بیوی کے سر سے دوپٹا اتر گیا قرآن ایسی خبریں جا کے میت کو نہیں بتاتا اس کا دل دکھے گا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے فرمایا گھر کی بے برکتی کو دیکھ کے قرآن گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے اولاد بے وفا مال بے وفا کاروبار بے وفا خاندان بے وفا وہ لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن بے وفا ہے قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں لوگ قرآن والے فرشتوں کو اعلان ہوگا اور میرے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاز کر کے لاؤ پروردگارِ عالم کے حکم پہ فرشتے قدم اٹھائیں گے فرشتے مڑ مڑ کے دیکھیں گے کیا ہوا یا اللہ قرآن والوں کو تلاز کر کے لائیں ان کی نشان نہیں کیا یا اللہ کونسا ٹائٹل کونسی نے شیلڈ ملی یا اللہ کونسا اس کا حصہ نورس کا چمک رہ یا اللہ ماتھا چمک رہ ہاتھ پیر چمک رہ یا اللہ جس سینے میں قرآن تا وہ چمک رہے الہو لالہ مین یا تو عزت آدم علیہ السلام سے لے کر جنابِ کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتیں کھڑی ہیں الہی تیرے قرآن والے کونیں سنو اللہ فرماتے ہو فرشتو پیتانِ معصر میں جتنے مرد اور بڑے بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے موں کو سونٹے رو جس کے موں سے مشکو عمبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن والا ہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں رات پہ تصریف لے گئے جیسے زمیل پہ بیت اللہ ہے ساتھویں آسمان پہ بیت مامور ہے زمیل پہ بیت اللہ کا فرشتے تواف کرتے ہیں انسان تواف کرتے ہیں بیت مامور کا فرشتے تواف کرتے ہیں بزرگ فرمانے لگے جب 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 جبریل مجھے بیت مامور کے پاس لے کے گیا میں نے ایک بزرگ بابا دیکھا گنی داڑی والا ناف تک نیچے داڑی تھی یوں کر کے جھولا تھا جس طرح دنیا کے اندر دائیں بائیں بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں بچے بھی یوں کر کے پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا ابراہیم کون ہے کہ یہ تیرا ابا ابراہیم میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے کہ تیرا ابا ابراہیم علیہ السلام ہے کہ قرآن تو میرے پہ نازل ہوا پڑھ ابراہیم علیہ السلام رہا ہے یہ بچے کون ہے نبیوں کی اولادیں یہ بچے کون ہے یوسف کی اولادیں یہ بچے کون ہے نو کی اولادیں کون ہے کہا نئی نئی دنیا کے اندر خجرہ شاہ مقیم میں بچہ قرآن پڑھنے گیا دس پارے ہو گئے پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا اببہ کہتا کہا اس قرآن کا حافظ بن جاتا جا محمد اس دنیا کے اندر جا کر اس کے باپ کو مبارک بات دینا جو بچہ قرآن ادورہ چھوڑ کے آیا ساتھویں آسمان پہ فغبی رہیم انہیں قرآن کا حافظ بنا رہا ہے حدیث شریف میں آیا فرمایا جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ کا بندہ خدا کے دربار میں مولٹکا کے آئے گا اس کے دونوں طرف دو بادل کے ٹکڑے یوں کر کے چلتے آئیں گے اللہ فرمائیں گے شرمی ندا کیوں تہذر اتتے تک جب یوں کر کے دیکھے گا ان بادل کے ٹکڑوں میں سے نور برسنے لگ جائے جب چھم چھم اس کے چہرے پہ گرے گا پریشانی ختم ہوگی دل پہ گرے گا ختم ہوگی کہے گا اللہ بھائی کی شکل نہیں یار کی شکل نہیں دوست کی شکل نہیں اللہ فرمائیں گے ایک طرف سورہ بقرہ ہے دوسری طرف سورہ آل عمران ہے یاد کر رمضان المبارک میں تو نے ختم کیا تھا تو نے ایک مرد با تلاوت کی انہوں نے بے وعدہ کر لیا تھا قیامت کے دن جب کوئی سایا نہ ہوگا ہم سایا کر کے تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے بھلا جس کے سر پہ قرآن کا سایا ہو خدا انہیں جہن لمبے کیسے ڈال سکتا ہے فرمایا لوگوں رات کو عشاء کی نماز سورہ ملک پڑھ لیا کرو فرمایا جیسے قبر میں جاتا ہے سورہ ملک دو پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے پریشتوں سے کہتی ہے نہ سوال کرنا مجھے پڑھا کرتا تھا میں زامین ہوں فرمایا لوگوں صبح سورہ یاسیل پڑھ لو اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے تین وقت کھائے گا دوں گا چار وقت مانگے گا دوں گا پانچ مرد مک مانگے گا دوں گا جو سورہ یاسیل سے دل کی ابتدا کرے گا موت تو آئے گی اس کے رزق میں کبھی تھوڑ نہیں آئے گی حضرت عثمان زیشان رضی اللہ تعالیٰ کہاں جا رہے جناب عبداللہ بن مسعود کے پاس علیل ہے بچہ کوئی نہیں بچیوں والا عبداللہ بن مسعود کے پاس کہ اللہ تیرے پہ رحم کرے کچھ تو کر لیا ہوتا کچھ تو کما لیا ہوتا اچھ حرفیوں کی تھیلی دی کہلیں میری طرف سے بچوں کو دے دے کام آئے گی تھیلی جھولی میں ڈال دی کہ تھیلی تھیلی کا کیا کرنا جو مجھے رسول اللہ نے توفہ دیا وہ میں نے بچوں کو دے دیا میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی میں نے کہا میرے بچوں مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرنا کملی والے نے فرمایا جو سورہ واقعہ روزانہ پڑے گا موت تو اس کے گھر میں آئے گی رزق کی تھوڑ کبھی نہیں آئے گی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاهَا وظیفہ لے لو اگر کسی کو کوئی بیماری ہو مرد لا علاج ہو عقیدے کے ساتھ کرے سات مرد با سورہ فاتحہ سات مرد با دروشریت پڑے اور سات مرد با سورہ فاتحہ آمین کے ساتھ پڑے اور ہر مرد با سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اور وَلَضَّالِينَ کے بعد آمین پڑے فرمایا سات مرد با پڑے دن میں ایک مرد با پدھم کر کے پی جائے سات دل پینے کے بعد چک کر آئے جو مرد چک کر آئے گا تیرے جسم کی لوگوں میں خون تو نظر آئے گا سورہ فاتحہ کی برکت سے وجود میں بیماری نظر نہیں آئے گی حضورﷺ نے فرمایا شہد میں شفا ہے اللہ کی قسم ہوئی نہیں سکتا شفا نہ ہو بیمار ہوا شہد چٹا ہو اللہ شفا عطا فرمائے حضورﷺ نے فرمایا نا خدا کے واسطے میرے عزیزو اس وقت قرآن دنیا کے اندر میرے عزیزو آپ سروے کرو اس وقت آپ کو دنیا کے اندر سب سے مظلوم ترین طبقہ قرآن کب پڑھنے والا پڑھانے والا نظر آئے گا ترخواہوں میں کم حیثیت میں کم رہائشوں میں کم کلونیوں میں کم عہدوں میں کم میرے عزیزو کون ہے جو قرآن والوں کی ڈگری قبول کرتا ہے